میرے پیارے دوستو ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خریش سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں سیحاب بھائی کے وارے میں دوستو آج سب سے پہلے تو آپ سب ہی کو میری طرف سے جمع موارک جی ہاں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیحاب بھائی لگاتار اپنے سفر پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آج ان کے اس سفر کو 113 دن ہو چکے دوستو اب یہ پاکستان میں داخل ہونے ہی والے ہیں جی ہاں بات کر لیتے ہیں آج سیحاب بھائی جمعہ کہاں پر پڑھیں گے جمعہ کے نماز کہاں پر ادا کریں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ لوگوں دوارہ کہا جا رہا ہے کہ آج سیحاب بھائی کا یہ بھارت کا اندر جو ہے یہ لاشٹ جمعہ ہے اور اگلا جمعہ سیحاب بھائی پاکستان میں پڑھنے والے ہیں دوستو اس وقت کی جو بڑی خبر آئی ہے وہ ہے کہ سیحاب بھائی تین دین سے اپنے سفر پر رکی ہوئی تھے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ سیحاب بھائی کا سفر پنجاب کے اندر ہے اور پنجاب کے اندر ایک جلہ پڑھتا ہے آتران تارا دوستو وہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں کی زمہ مسجد میں سیحاب بھائی نے آرام کیا تھا اب دوستو وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہاں کی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سیحاب بھائی اپنے سفر پر نکل پڑھیں گے یعنی اب پاکستان کی دوری ان سے کوئی تیس چالیس کلومیٹر کے درمیان ہی بچی ہے اور آج سیحاب بھائی کا یہ بھارت کا لاشٹ جمعہ ہونے والا ہے پھر یہ کہیں جمعہ جب پڑھیں گے تو حج ادا کرنے کے بعد جب لوٹیں گے تب ہی بھارت کے اندر جمعہ پڑھیں گے دوستو سیحاب بھائی لگاتار اپنے منجل کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اب اگلے جمعہ جوائیں گے وہ سیحاب بھائی کے پاکستان کے اندر گجریں گے دوستو یہ وہ بندہ ہے جس کو اب چاڑے تین مہینے کا وقت ہو چکا لگ بھگ چار مہینے اب بیتنے والے ہیں انہوں نے کسی بھی سواری پر اپنا قدم نہیں رکھا ہے انہوں نے دل میں ٹھانی ہے اپنا ججوہ حوصلہ بلند کرنے کے بعد یہ اپنے سفر پر نکل پڑے پیدل حج کرنے کے لئے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے کہ آج سیحاب بھائی کو ایک سو تہرہ دن اس سفر پر ہو چکے اور انہوں نے ان ایک سو تہرہ دنوں میں چھتبیس سو کلومیٹر سے زیادہ اس دوری کو تیہ بھی کر دیا ہے اور یہ بہت ہی جلد اب اپنے دوری کو جلد ناپنے والے ہیں یعنی یہ پاکستان میں اب داخل ہونے والے ہیں دوستو یہاں کی ترنتارہ جلعہ جو پنجاب کے اندر پڑتا ہے یہاں کی جمعہ مسجد میں تین دن سیحاب بھائی رکے ہوئے تھے دوستو یوں کہیں یہ سیحاب بھائی پاکستان کے حالات صدرنے کا انتظار کر رہے ہیں اس لئے سیحاب بھائی جادہ تارہ اب آرام پر رک جاتے ہیں اور دوستو دو دو تین تین دن تک یہ رکے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں جہاں دوستو اب یہ پاکستان کے سہروں کو پار کرنے کے بعد پھر یہ ایران جائیں گے ایران کے بعد ایراک جائیں گے ایراک کے بعد قوید پہنچیں گے دوستو قوید کے بعد پھر یہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے سعودی عرب کے پھر یہ مبارک سہر مکہ پہنچیں گے دوہزار تئیس میں حج ادا کرنے کے لئے دوستو دوہزار تئیس کا حج کرنا ان کا لقصے ہیں جو انہوں نے بچپن میں تیہ کیا تھا کہ جب میں بڑا ہو جانگا تو میں حجی کے لئے پیدل جرور جانگا دوستو اسی سال کی جون کی دو تاریخ تو سعودی عرب نے اپنا سفر صلو کیا اور دوہزار تئیس کے حج ہمارک موقع پر پہنچنا ان کا لقصے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور سعودی عرب سے جڑی ہر نئی اپڈیٹ جاننے کے لئے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی دوالیں تاکہ جیسے ہی سعودی کی نئیو اپڈیٹ اس چینل پر آئے تو وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں دوستو اگلی بڑی اپڈیٹ میں